اسلام علیکم خواتین وزرات امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں اپنے اس مبارک سفر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی اس حج کے فریضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ فریضہ پورا کروایا اور اللہ تعالیٰ میرا حج قبول فرمائے اس ویڈیو میں میں اپنے حج کے دوران تمام لمحات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت کچھ میں اس طرح کا دیکھتا تھا گھر سے فل تیار شہر ہو کر پاسپورٹ پکڑ کے ہم روانہ ہو گئے لام اکبار انٹرنیشنل ائرپورٹ کے طرف وہاں پہ ہم لوگوں کو کافی راش نظر آیا ہمیں فائنڈلی جہاز کے اندر پیٹھ کے اور جب بیٹھے اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچے مدینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پر جان سے ہمارا یہ نیا سفر شروع ہونے والا تھا ہر مسلمان کو مدینہ شہر سے ایک الگی علفت ہوتی ہے جب مجھے پتہ لگا میں مدینہ کے پہنچ چکا ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ائرپورٹ سردوتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جتنے بھی فیملی ممبر سے انہوں نے زیم ملی ہم بسوں میں بیٹھ گئے بسوں میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ہم لوگوں کو یہاں سے روانہ کیا گیا مدینہ کی طرف مدینہ ہم لوگوں کا آٹھ دن کا سٹے تھا اکتری جولائی دوزہ ستارہ کو ہم لوگ یہاں مدینہ پہنچ چکے تھے شام کی ساتھ بجرے تھے اور ہم لوگ اپنے ہوتل جانے کے لیے تیار تھے مدینہ کے اندر ہمارا سٹے البیک واری برنی کے نام سے مشہور الجزیرہ کے اندر سٹے تھا جہاں پہ لابی کچھ اس طرح کی نظر آتی تھی اور بیٹرومز کچھ اس طرح کی کمروں میں سمان رکھنے کے بعد میں نے فوراں اپنے موبائل کی سیم ایکٹیویٹ کی موبائل کا پیکنچ بھی لگایا تھی کاور بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ہم نے سوچے تھوڑے آرام کیا جائے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد ہم لوگ مسجد نبی کی طرف چلے گئے چلیں تھوڑا سا فجر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور نماز بھی ادا کر لیں اور روزہ رسول پہ اسلام بھی پیش کر رہیں گے ہم سے فارغ ہوتے ساتھی ہم لوگوں نے دیکھا جنب بکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہم لوگ سیدھا ادھر چلے گئے اور جا کے فاتحہ پڑی امت حضرہ کے یہ نظارے دیکھ کر آنکھوں کو جو سکون ملا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مدینہ میں ہمارے بہت پیارے دن گزرے تھوڑا سی سہر بھی کی اور البیک تو خوب کھایا کیونکہ البیک والے بیلڈنگ تھے اور البیک نہ کھائے تو آپ نے کچھ کھائے ہی نہیں ہے مدینہ میں رہتے ہوئے میں ایک فائدہ ہوا ہمارے کچھ جاننے والے ہیں مدینہ کے اندر انہوں کی ریفرنسے ہم لوگ ایک عربیوں کی شادی پہ بھی گئے شادی بہت مزے کی تھی اور کھانے میں مٹن مندی تھی مٹن تھا یا کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ پورے کا پورا پیس اوپر پڑا ہوا تھا ایک دن ایسی اچانک بیٹھے ہوئے میں نے کیمران کیا اور ازان ہو رہی تھی بول ہم آپ کے ساتھ میں ہی شیر کر رہا ہوں موسیقی اسی طرح ہمارے یہ حسین دن گزر گئے اور اب ہماری منزل تھی مکہ مکہ ہم لوگ بسوں میں گئے تھے ٹین اس وقت چلی نہیں تھی بس سے ہمارے ہوتل کے باہر آگئی تھی سمان اس میں رکھا اور ہماری اگلی منزل ہے مکہ ہم مکہ جس ٹیم پہنچے وہ رات کا وقت تھا اور اب ہم نے عمرہ کرنا تھا اور اپنا احرام کھولنا تھا پہلی نظر آپ کی کعبہ پہ پڑھتی ہے تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہم نے عمرہ کیا دواف کیا صفہ مروہ کیا اور ہم لوگوں نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا الحمدللہ بسیں کچھ اس جگہ پہ کھڑی تھی تھے سویسو ٹول کے ہوتل کے سامنے جہاں پہ اللہ سمائے اس کریم بھی ہے اس رستے سے بلکل کورن میں جو چونک آتا ہے سیدھا ادھر ہمارے بسیں آتی تھے ہم ادھر بیٹھتے تھے اور اپنے ہوتل میں بھی جانے کا وہی رستہ تھا وہاں سے بیٹھ کے اور اپنے مکہ ادھر آنے کا بھی وہی رستہ تھا مکہ میں بھی بیٹھ روم اچھے مل گئے تھے مدینہ والے سے ذرا بہتر تھے اور یہاں پہ فسیلٹی زیادہ تھی ہم نے اس بات کا شکر کیا کہ چلو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں نے تیس سے کتیس دن رہنا تھا ویفی کا پاسروڈ لگایا اور دنیا سے رابطہ کیا ہمارے علاقہ ایک محلے کی طرح کا تھا وہاں پہ ایک مسجد تھی جہاں پہ اکثر ہم نماز یہاں ادا کرنی پڑتی تھی کیونکہ یہاں عزیزیا سے مکہ کا سفر تھوڑا لمبا تھا اور وہاں پہ جاتے جاتے نماز نکل جاتی تھی اس لئے ہم لوگ زہر کی نماز یہاں پہ لوگوں نے پڑھ کے پھر ہم لوگوں کو حرم کی طرف جایا کرتے تھے کو سنگایا به حرم فرین دیں ایسے کیا جاتے ہیں جاتے تیرا دوست جاتے ہیں اس وقت میں جاتے ہیں چلتے ہیں آ لوگ وہاں اگایا جہاں حدیارہ موسیقی 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 ایسے دن گزرتے گئے اور آگے وہ دن جس کے لیے ہم لوگ ایتر آئے تھے ہمارے ہوتل کے بار بسیز آگئی ہم لوگ اس میں بیٹھے اور سیدھا چلے گئے محنہ کی طرف محنہ میں جب آئے تھے تو اخیر قسم کی گرمی تھی اور اتنی کچھ شدید گرمی تھی کہ بطا نہیں ستا ہوا آپ کو اس دن سب حجوں نے اللہ تعالی سے ایک ہی ریکویسٹ کرتے اللہ بارش کر دے بارش کر دے اللہ پاک اور کھیموں میں کچھ ہی اس طرح کا منظر تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا چار سو کہتے ہیں بندہ تھا ایک کھیمے میں ہج پر بہت زیادہ دنیا آئی ہوتی ہے باتروم کے باہر بھی ایسی لینے لگی ہوتی تھی اتنی لمبی کے باری آتے وقت بہت زیادہ ٹائم لگ جائے آپ کا عرفہ سے تقریبا مغرب کی نماز سے کچھ دیل پہلے ہوا سے نکلے جس ٹائم مغرب کی ازان ہوئی ہم فوراً ہوا سے چل پڑے اور ہماری اگلی مظل مظلفہ تھی مظلفہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی اور رات کو اتنی کچھ تھکاورڈ ہو چکی تھی ہم لوگ نے پیدل حج کیا تھا ہم لوگ پیدل یہاں پہ آئے تھے اور کافی لمبا سفر تھا یہاں پہ آئے ہیں تو وہ پھر جہاں جگہ ملیا ہوا ہی اپنا بستر کیا اور ہم لوگ سو گئے اب اگلی صبح عید کا دن تھا اور عید کے دن کے ساتھ ہم نے شیطان کو گنگریاں بھی مانی تھی شیطان کو گنگریاں ماننے کے بعد ہم جو کبری فلائی آور جو تھا اس سے جو مترے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا جگہ جگہ پہ بال کارپٹ پورا بالوں کا کارپٹ تھا لوگوں کو جہاں جہاں موقع ملے لوگوں نے وہاں ٹنڈے گناہ شروع کر دی بھی تھی اور اپنا اپنا فرض برا کر رہے تھے انہوں نے برا کیا ہماری چونکے قربانی تھوڑی لیٹ تھی چار بجے تھی تو ہم لوگوں نے ٹھیکنڈی کروائی تھی اور ہم چوک چلے گئے سیدھا حرم کی طرح رچ کچھ اس طرح کا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی رچ اس طرح کا ہو گیا ہم نے ٹرینڈ کروائی اور ٹرینڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے توافیز زیارت کیا توافیز عید کے بعد ہم نے صفحہ مروہ کیا اور صفحہ مروہ کے ساتھ ہی ہمارا ہوا آج کمپلیٹ الحمدللہ فورن سے اپنے فیس بوک پر سٹیٹس لگایا کہ بھئی جی میں ہاں نے ہاتھ پورا کر لیا ہے اور عید کا دن تھا مہاں کلوکڈ آور کچھ اس طرح کا منزل پیش کر رہا تھا اس مبارک سفر میں پورے سفر میں البیک کو ہم نے بلکل نہیں چھوڑا اسی طرح رات کو ہم نے اپنے سارے فریزیں پورے ادھر کے ہم لوگ واپس اپنے خیمے میں آگے اور اگلے دن پھر شتان کو گنکریاں مانے چلے گئے یہ پروسس تگر پانچ دن ہوتا ہے تین دن شتان کو گنیاں مانی ہوتی ہے وہ ہم نے مار کے ہم لوگ واپس پھر اپنے ہوتل میں چھتے پاس پھر ہمارے پاس گنتی کہ کچھ ہی دن تھے آٹھ دن بعد پچھ کے ہماری فلائٹ تھی اور ہم لوگ واپس آگے اور اسی کے ساتھ ہی میرا سفر ہوا ختم اور امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یار سبسکرائب کر دو چینل کو اور لائک کر دو اس ویڈیو کو تاکہ اور بیل آئیکن بھی دبا دو اور آکے آپ کو ہر میری ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ